آج پراشین مندر گیارہ رودری کے اندر بھگوان تنوانتری جی کے پلکش میں جو یہ ڈاکٹرز نے پروگرام رکھا اس سے اچھا پروگرام کوئی ہو نہیں چکتا کیونکہ ایک گریب آدمی عام آدمی اور ہر انسان کی جو زندگی کی رکشہ کرتا ہے وہ ڈاکٹر کرتا ہے اور یہ لوگ گریب آدمیوں تک کیمپ لگا کے فری میڈیسنز جو دیتے ہیں وہ ایک بہت بڑی اقلبدی ہے کہ جو انسان دوائی نہیں لے سکتا اس کو گاؤں گاؤں میں جا کر کیمپ لگا کر ایک دوائی دے کر ان کی زندگی بچانے کا کام کرتے ہیں اور میں سبھی جتنے ڈاکٹرز یہ سیوہ کر رہے ہیں ان کو پرنام بھی کرتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ نشچت روپ سے کندے سے کندہ ملا کر گریب آدمی کی سیوہ کرنے کا کام کریں گے یہی ہمارا ایک دیش ہے جسے ہریانہ پردیش نہیں پورا دیش جو ہے جو اچھائیوں پہ پہنچتا ہے اور آپ نے آئی تو دیکھا ہی ہے کہ ہمارے بیچ میں مکیش اگرواز جی جو کی پورے ہندوستان کے اندر ایک کیتھل کا نام روشن ہوا ایک راشت پتی ایوارڈ ملا اس سے بڑی اپلبدی ہمارے ڈی اور نہیں کچھ ہوتی اور آج کے دن میں دوبارہ اس دنوانتری جنتی پر سبھی ہریانہ پردیش واسیوں اور دیش واسیوں کو دیپا والی کی بھی بہت 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 بدائی دیتا ہوں کہ سب کے پریواروں کے اندر سکھ شانتی ڈی رہے یہ ہمیرا پریچھا ہے آئی روگیت سے جوڑے ہوئی ہیں بھگوان ڈنوانتری جی کیا کہنا چاہیے ابھی پھلکل آج یہ بہت آج سے نہیں بہت پرچین ٹائم سے جو اصلیت چل رہی تھی وہ سمندر منتھن سے بھگوان ڈنوانتری جی کا وہاں ان کے ٹائم میں جو پرتھا چلی اور وہ بھگوان وشنو کے اوطار ہیں انہیں انہیں پوری دنیا کی رکشہ کی اور جو ڈاکٹرز اس سیوہ میں لگے ہوئے ہیں سارے وہ ان کو بھگوان کی طرف سے ایک اشیرواز بھی پرابت ہے اسی کارن ان کے اشیرواز سے پورے بھارتورش نہیں پوری دنیا کے اندر ڈاکٹرز جو وہ اس کی سیوہ کر رہے ہیں اور جسے لوگوں کی زندگییں بچ رہی ہیں یہ سب سے بڑا کرم ہوتا ہے جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں ڈاکٹرز دکھو کئی پدوتیوں سے آج کل علاج ہوتا ہے لیکن سب سے پرچین دیوتاوں کے ٹائم کی بدلتی ہمارے شمونیوں کے ٹائم کی بدلتی ہے وہ آئیر وید ہے باقی سبھی بدلتی میں صرف بیماری کو دبایا جاتا ہے لیکن آئیر وید ایک ماتر ایسی بدلتی ہے جس کا بیماری کی جڑ کو نسٹ کیا جاتا ہے بیماری کے ہونے والے کارن کو قتم کیا جاتا ہے یہ صرف آئیر وید میں ہو سکتا ہے اور اس پرکار سے میں خود ایک بی ایم ایس ڈاکٹر ہوں اور ہمارے سبھی ڈاکٹرس جو کیتھلڈسٹک یہ آئے ہیں اور پورے ہریانہ میں پورے ہندوستان میں جو ہمارے آئیر ویدگ ڈاکٹرس ہیں وہ اسی پرکار لوگوں کی سیبا کر رہے ہیں بیماریوں کا سمول ناش ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو دیماری دیکھئے آج دھنوانتری جنتی بھگوان دھنوانتری جی کا افتران دیوست جنہوں نے پورے ویشوگے اندر آئیر وید کا پرچار پرسار کیا اور چکستہ جگت کے جہنک بھگوان دھنوانتری ہی ہوئے جب سے پرارمز ہے آدھیکال میں جب یہ بھگوان دھنوانتری جی کا اس مندر منتر کے اندر افتران ہوا تو وہ امرت کلش لے کر کے افتران ہوئے تھے اس امرت سے ہی پوری وشتیاں جگت وہ سب پیدا ہوئی اور کیتھل نیما کا یہ سبھاگیا ہے کہ ہر ورش یہ ایسا کارکرب کرتی ہیں تاکہ جگت کو سماج کو بتایا جائے کہ آئیر وید اور یہ چکستہ جگت کیسے بنا کیسے یہ پتی ہوئی اس کی افتران کیسے ہوا ایک سندر کارکرم ایک سندر یوجن کے لیے میں کیتھل نیما کو بہت بہت شب کامنا ہے اور بہت بہت بتائی دیتا ہوں نیما کے ہمارے لئے آج دھنوانتری دیوست منایا گیا ہمارے دور دور سے جو ڈاکٹرز ہیں چیکہ گولا سے اور کلایت سے پونٹری سے سب ہی ڈاکٹرز یہاں پہ پہنچ کے مالا آرپن کیا گیا دھنوانتری جی کے یہاں پہ سب ہی ڈاکٹرز آئے ہیں اور ہمارے چیف گھر ڈاکٹر ڈنیش اگر والدی اور ڈاکٹر کلایت بھگا جی ڈاکٹر مکیش اگر والدی ہمارے چیف گھر